پنجاب ہونہار میرٹ سکولرشپ پروگرام وزیراعلا مریم نواز نے پروگرام کی منظوری دے دی طلبہ کے لیے سکولرشپ کی تعداد چار ہزار سے بڑھا کر پچیس ہزار کرنے کا حکم نیجی یونیورسٹیوں کے امور کا جائزہ لینے کے لیے علا سطح کی وزارت کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ ادھر وزیراعلا کی مسعود کو ایران کا صدر منتخب ہونے پر مبارک بات حمزہ شہباز نے وزیراعلا مریم نواز سے اربوں روپے کے فنڈز مانگ لیے سابق وزیراعلا کی این نے ایک سو اٹھارہ کے لیے بیس ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کی استعداد حلقے کی اکاون ترقیاتی سکیمہ کی تفصیلات پر مبنی وراسلہ وزیراعلا پنجاک کو ارسال کر دیا آئینے پاکستان کی اس کتاب کی یہ ایک زندہ جعوید کتاب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سرمت بھائی جیسے لوگوں کا اور یہ دو دوست ہر وقت اس لفظ کی حرمت کی بات کرتے ہیں آج کا معاشرہ الفاظ پر تشکیل دیا گیا معاشرہ آپریشن عظم استحکام ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے قائم مقام گورنر ملک احمد خان کا ایڈیوکیشن ایکسپو سے خطاب کہا معاشرہ کی بہتری کے لیے نفرت اور انتشار کا خاتمہ کرنا ہوگا آپوزیشن آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے احتجاج کرے بلیک ملنگ دھونس اور دھمکی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وزیر اطلاع پنجاو ازمہ بخاری کہتی ہیں دیسی مرگ اور بکرے کھانے والا بھوکھڑتال کیسے کر سکتا ہے اڈیالا جل کا قیدی ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانے کی سازش کر رہا بانی پی ٹی آئی کی تین مقدمات میں عبوری زمانتوں پر فیصلہ محفوظ انصداز دہشتگردی عدالت فیصلہ نو جلائے کو سنائے گی سرکاری وکیل نے تفتیش کے لیے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری مانگلی ایٹی سی جج خالد ارشن نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا مونسون بارشوں کا دھوان دھار سپیل جاری شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری آسمان پر بادلوں کے ڈیرے حبس اور گرمی کا زور ٹوڑ گیا درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ محکمہ موسمیات کی شہر میں وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی شہر میں کہاں کتنے بادل برسے اداد و شمار سامنے آگئے سب سے زیادہ بارش فروخ آباد میں 45 ملی میٹر ریکارڈ تاجپورہ میں 43 اور اپرمال میں 40 ملی میٹر بارش ہوئی گلشن راوی میں 42 اور مغلپورہ میں 40 ملی میٹر بارش برسی مونسون کا دوسرا سپیل کل تک برسے گا پی ڈی ایم اے نے گرت چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیش کوئی کر دی اربن فلڈنگ کا خطرہ ڈی جی پی ڈی ایم اے کی متعلقہ اداروں کو الٹ رہنے کی ہدایات کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی جاری شہر میں بروقت نکاسی آب کا مشن واسا کی ٹیمیں فیلڈ میں متحارے جگہ جگہ کیمپس قائم وائس چیرمن واسا شہباز احمد اور ایم ڈی غفران احمد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ نکاسی آب کے عمل کا جائزہ لیا جی بلوگ ڈسپوزل سٹیشن کا جائزہ بھی لیا بارش کی بوندے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بجلی بند کر گرین لیسکو کے سو سے زائد فیڈر سے بجلی بند شادمان مزنگ بھاٹی گیٹ مغلپورہ اور اسلامپورہ میں بجلی غائب جیابگا راجگڑھ اور شام نگر میں بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا نیپرا نے بجلی تین روپے تین تیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گزشتہ روز بجلی کی قیمت میں سات روپے بارہ پیسے یونٹ کا اضافہ ہوا تھا جولائے میں بغیر ٹیکس اکاون روپے تراسی پیسے کا یونٹ پڑے گا قیمت بٹنے پر شہری سیخ پا بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کاروائیاں تیز شہر کے مختلف علاقوں سے چوبیس گھنٹے میں بائیس بجلی چور گرفتار کر لیے ترجمان کے مطابق مجموعی طور پر چار سو تین تیس ملزم بجلی چوری میں ملوث پائے گئے ایک سو انیس افراد کے خلاف مقدمات درج مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کے اسلام آباد دھرنے کی تیاریاں پی پی ایک سو انہتر میں سلمان کی دستک دعوتی مہم کا آغاز نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس کہا غریبات میں چالیس سے پچاس ہزار بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا مہنگائی کو ایک بار پھر ٹاپ گیر لگیا سرکاری ریٹ لسٹ میں چھے سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں ادرک چھے سو دس مٹر تین سو اور بھنڈی ایک سو تیس روپے کلو سیف تین سو پچاس فالسہ تین سو اور کیلہ ایک سو چالیس روپے درجن میں دستیاب برائیلر کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری مرگی کا گوشت آٹھ روپے سستہ قیمت تین سو چرہاسی روپے کلو ہو گئی فارمی انڈے دو سو پچاس روپے درجن میں دستیاب مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی ساتھ ہزار تین سو اسی روپے میں فرو آٹے کی سستے دامو فراہمی کے لیے محکمہ خوراق پنجاب متحارق لاہار ڈیویجن میں ایک سو پینٹس فلور ملز کی چیکنگ کی گئیں تین فلور ملز کی لائسنس موطل کر دیئے قیمتوں میں اضافے اور ناکس انتظامات پر باون فلور پوائنٹ سکور شوکاس جاری وزیر صندوق تجارت شودو شافح حسین کی ذریع صدارت اجلاس موڈل بزار مینجمنٹ کمپنی اور موڈل بزاروں کے امور کا جائزہ لیا سی ایف او نوید رفاقت نے بریفنگ دی موڈل بزاروں میں سیکیورٹی اور صفائی کے بہتری انتظامات یقینی بنانے کی حدار پولیو سے بچاؤ کی ویکسین صحت مند کل کا یقین پولیو مہن میں کیچ اپ ڈے کا آج پہلا روز انکار کے تیم سو پینسٹ کیسز میں والدین کو بچوں کو قطرے پلانے پر امادہ کیا گیا مہن میں اب تک اٹھارہ لاکھ تینتس ہزار سے زائد بچوں کو قطرے پلائے چاہ شکے مہارم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے زونل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ہوں گے محکمہ موسمیات نے آج چاند نظر نہ آنے کا امکان ظاہر کر رکھا ہے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کا امیشن پنجاب میں یکم مہارم سے دفعہ 144 نافذ عوامی جذبات، اشتاء لنگیز ناروں اور اشاروں پر مکمل پابندی سات سے دس مہارم الحرام تک ڈبل سواری پر پابندی نوٹفیکیشن جاری صبح وزیر سے ہر پر خواچوہ سلمان رفیق کا دربار بی بی پاک دامن کا دورہ مہارم الحرام کے حوالے سے سیکیارٹی انتظامات کا جائزہ لیا کہا محکمہ داخلہ میں بھی کنٹرول روم قائم ہوگا مجالس اور جلوسوں کے تمام ووٹس کی مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی مہارم الحرام کے پرام انعقاد کے لیے سٹیک ہولڈرز رافتے کیے جائیں سی سی پیو بلال صدیق امیانہ کی زیر صدارت اجلاس لاؤ اینڈ آرڈر اور مختلف پیشہ ورانہ امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا کہا جرائن پر قابو پانے کے لیے جدید پولسنگ کا استعمال کیا جائے گا پنجاب پولس کا احسن اقدام پولس ملازمین کے بچوں کے لیے کارٹون فلم کی سکریننگ کا احتمام بچوں نے سینٹرل پولس آفیس کے مختلف پلورس کی سیر کی بچوں نے دلچسپ انداز میں اپنے ٹیلنٹ اور تقلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا طلبہ کا آرگنائز ٹرائم یونٹ ہیڈکوارٹرز کا مطالعہ کی دورہ مختلف یونیورسٹیز کے طلبہ نے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا ایس پی ایڈمن امران کرامت نے طلبہ کو گریفنگ دی بہترین انتظامات پر طلبہ نے ڈی آئی جی امران کی شور کا شکریہ ادا کیا خدمت مراہ کے زوام کو ڈیجیٹل خدمات کی پراہمی میں پیش پیش ترجمان کے مطابق چھے ماہ میں اب تک بارہ لاکھ چوہتر ہزار سے زائد شہریوں نے سہولیات حاصل کی تین لاکھ پینتیس ہزار شہریوں نے پولس کیریکٹر سرٹیفیکیٹ حاصل کیے ڈی آئی جی آپریشنز محمد پیصل کامران کی گنگا رام حسطہ الامد حادثے میں زخمی اسسٹنس سال انسپیکٹر غلام حبی کی عیادت کی حسبتال انتظامیہ کو بہترین طبی سہولیات کی پراہمی کی ہدایت محمد پیصل کامران نے اے ایس آئی کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی بلدی اعظم اللہار کا قبضہ مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ راوی زون شادرہ میں ریگولیشن ونگ اور سٹیٹ برانچ کی کاروائیاں قبضہ گروپ سے کروڑ روپے کی پانچ مرلے سرکار یا رازی باگزار کرالی اجلاس بخاری کی نگرانی میں آپریشن کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کا اجلاس آج ہوگا بجٹ کی منظوری ٹیم کی کارکردگی اور چیمپئنز چوفری کی تیاریوں کے معاملات پر گفتگو ہوگی چیئرمن پی سی بی محسن نقوی بورڈ کو سٹیڈیمز کی اپگریڈیشن کے بارے میں آگاہ کریں گے